ہیلو دوستوں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہما کی رسوئے میں دوستوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایپل کیک یہ ایپل کیک کھانے میں مزیدار ہے اور بنانے میں آسان آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایپل کیک جس کے لئے ہم سبسے پہلے ایک ایپل کو لیں گے اور اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہمیں کاٹ لینا ہے ایک بول میں پانی رکھ لیں گے اور اس کی پتلی پتلی پھاکیں کاٹ کر کے ہمیں اس پانی میں ڈال لینا ہے یہ جو یہ والا پورشن ہے اس کو ساف کر دیں اور دیکھیں بہت زیادہ موٹی ہمیں پھاک نہیں چاہیے آپ دیکھ سکتی ہیں بلکل پتلی پتلی پھاک آپ جتنی پتلی کاٹ سکتی ہوں اتنی پتلی پھاک کاٹ لیں اور پھر پانی میں ڈالتے جائیں پانی میں ڈالنے سے جو اس کا موسچر ہے تو وہ باقی رہے گا اور ہماری جو پھاکیں ہیں وہ کالی بھی نہیں پڑیں گے تو اسی طریقے سے ہم ساری پھاکوں کو کٹ کر کے پانی میں ڈال لیں گے تو دیکھیں ہم نے یہ پھاکوں کو کٹ کر کے پانی میں بھی گو دیا ہے اور ان کو ہم الگ رکھ دیں گے اور اب ایک دوسری بھول میں تقریباً پانچھے پھاکوں کو ہم اس طریقے سے کٹیں گے بلکل باریک باریک یہ ہمارے کیک کے اندر جائے گا یعنی کہ اتنا چھوٹا ہو کہ اگر بائٹ میں آئے تو وہ پورا ایک پیس جا سکے تو اس طریقے سے ہمیں کٹ لینا ہے تو دیکھیں ہم نے سیب کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب ہمارے دونوں سیب جو ہم نے یہ اس طریقے سے کٹا ہے اور یہ دونوں تیار ہیں تو چلیے اب ہم کیک بنانا شروع کرتے ہیں ایک بھول لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے بٹر کو یہ بٹر ہم نے تقریباً پچاس گرام دیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے شکر یہ پیسی ہوئی شکر ہے ایک کپ تو بٹر اور شکر کو اچھی طریقے سے ہمیں پھیٹنا ہے اس کو ہمیں اتنا پھیٹنا ہے کہ یہ بلکل کریمی ہو جائے دیکھیں یہ اب بلکل کریمی ہو چکا ہے اس کو پھیٹنے میں تقریباً ہمیں پانچ منٹ لگی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریم کے فارم میں آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے انڈے دو انڈے لیں گے اور اب انڈوں کو بھی ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو دیکھیں انڈے کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ہم نے پھیٹ لیا ہے اور یہ بلکل کریمی ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے ڈرائے انگریلینٹ ملا لیتے ہیں تو ایک چھننی کو رکھ لیں گے اس کے اوپر اور جس کپ سے ہم نے شکر لی دی اسی کپ سے ہم میدہ ڈال دیں گے تو یہ ہم لیں گے دو کپ آپ جس کپ سے نہ پیں اسی کپ کو آپ ساری چیزیں ناپنے کے لیے رکھیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بیکنگ پاوڈر اور آدھر چمچ بیکنگ سوڈا ایک چمچ کوکو پاوڈر بہت زیادہ ہمیں کوکو پاوڈر نہیں چاہیے اور تھوڑا سا ڈالیں گے سینیمن پاوڈر یہ ہم تقریباً ہاف ٹی سپون لیں گے سبھی چیزوں کو چھان لیں گے تو دیکھیں ہم نے سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے چھان لیا اور اس میں نیچے جو یہ بچا ہے اس کو ہٹا دیں گے اسی لئے چھاننا ضروری ہوتا ہے کبھی بھی میدہ کسی بھی چیز میں ڈالیں تو ضرور چھانیں اب ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں ہمیں لگ رہا ہے تھوڑا سا بیٹر جو ہے وہ گاڑھا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں گے دودھ بھی رون ٹمپریچر پر ہونا چاہیے ہم نے اسی کب سے ناپ کر ایک کب دودھ لیا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا دودھ اس میں لگے گا تھوڑا سا دودھ اور ڈالیں گے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ گیلہ ہو جائے گا تو پروبلم ہوگی لیکن تھوڑا تھوڑا ڈالنے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہو ابھی تھوڑا سا دودھ اور جائے گا اور اب اس کو اچھی طریقہ سے میکس کریں تھوڑا دودھ اور ڈالیں گے اگر آپ کو ڈارک کلر چاہیے کیک کا تو آپ اس میں کوپی پاوڈر یا پھر کوکو پاوڈر کو ہی زیادہ کر سکتی ہیں اور کوکو پاوڈر کی جنگہ اگر آپ چاہیں تو کوپی پاوڈر کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو دیکھئے ہمیں اس طریقہ سے چاہیے تھوڑا سا دودھ اور ڈال لیتے ہیں دیکھیں اچھی طریقہ سے ہم نے اس کو میکس کر لیا ہے اور اتنے ویٹرن کو بنانے میں دودھ ہمارا پورا ایک کپ لگ گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اور بنیلا ایسنس اگر آپ کے پاس ایسنس ہو تو ڈالیں نہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتی ہیں یا کوئی اور ایسنس اگر آپ ڈالنا چاہیے تو آپ کو بھی ڈال سکتی ہیں جو یہ ہم نے کٹ کر کے سیپ کے ٹکڑے رکھے تھے ان کو ڈال دیں گے اور تھوڑے سے ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فروٹ ہم نے لیا ہے کشمش یہ تقریبا تیس سے پیتی ہیں کم سے کم دس کاجو کٹ کر کے ہم نے ڈالیں اور تھوڑے سے پسکا اور اب اس کو بھی ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں اب یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ ہم نے ایک ٹن کو گریز کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ بٹر پیپر چاہیں تو بٹر پیپر لگا دیں اور چاہیں تو میدے کو تھوڑا سا ڈسٹ کریں اس طریقہ سے تھوڑا سا سبھی طرف میدہ لگ جائیں اور جو بچا ہوا میدہ ہے اس کو ایک پلیٹ میں گرا لیں اب ہم اس میں اپنے کیک کے بیٹر کو ڈال دیں تھوڑا سا اس کو ٹیپ کر لیں تو دیکھیں اس طریقہ سے ہمیں یہ جو ہم نے سیپ کٹ کے رکھا تھا اس طریقہ سے ہمیں ان پھاکوں سے اس کو سجا دینا ہے اور جب تک کہ ہم یہ کام کریں گے اوان کو ہم پھر ہیٹ کر لیتے ہیں 180 ڈگری پر تاکہ جیسے ہی ہمارا یہ تیار ہوگا ہم اپنے ٹین کو اوان میں رکھ دیں گے بیک ہونے کے لئے اب ہم اپنے کیک کو اوان میں رکھ دیں گے اب ہم اپنے کیک کو 180 ڈگری پر کنویکشن موڈ پر 45 منٹ کے لئے بیک کریں گے تو دیکھیں ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے باہر ایک بار ہم چیک کر لیں گے اس ٹک سے تو دیکھیں یہ اس ٹک بلکل صاف آئی ہے اس کا مطلب کیک اچھی طریقہ سے بیک ہو چکا ہے اب ٹھنڈا کر لیں گے اس کو تو دیکھیں کیک اب ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طریقہ سے تھوڑا سا نائب کو کناری کی طرف بھما دیں گے ایک پلیٹ کو اس طریقہ سے اس کے اوپر رکھ کر کے اور اسے اس طریقہ سے پہلے اور پھر تھوڑا سا ٹیپ کریں گے دیکھیں یہ آسانی کے ساتھ نکل آیا ہے اب ہم ایک دوسری پلیٹ کو لیں گے اور اس کو ہم اس طریقہ سے پھر سے پلٹ دیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا کیک نکل آیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی شوگر ڈسٹ کریں گے تو دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر پاودر شوگر کو ڈسٹ کر دیا ہے تو اب ہم کٹ کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں بہت اچھا سا کیک بن کے تیار ہے اور بہت ہی سپونجی بھی ہے تو لیجے دوسروں تیار ہے ایپل کیک تو دیکھیں گے لئے تو دیکھیں گے